السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد فیض بریلی شریف انہوں نے سوال کیا ہے کہ حضرت ہم چار رکات کے نیت باندے تھے نماز پڑھنے کے لئے اور دو رکات کے بعد جب بیٹھے تو ہمیں دھیان نہ رہا اور دو ہی رکات پر جو ہے وہ ہم نے سلام فیر دیا تو اب اگر دو رکات کے بعد ہم نے سلام فیر دیا تو اب کیا حکم ہے کیا ہم آگے دو رکات نماز مکمل کر لیں یا سلام اگر ہم نے دو رکات پر فیر دیا ہے تو دوبارہ سے چار رکات کی نیت بان کر کے دوبارہ سے جو ہے وہ چار رکات کی نیت جو ہے وہ نماز ادا کریں بہت بہتر مسئلہ ہے بہت بہترین اور اکثر لوگوں سے یہ غلطیاں ہوتی ہیں میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس مسئلے کو آپ غور سے سنیں تاکہ جو ہے وہ آپ کوئی نماز کے اندر کوئی دکت اور پریشانی نہ آئے دیکھئے اگر کوئی انسان چار رکات کی نیت بانتا ہے اور اسے دو رکات کے بعد تشوت میں بیٹنا ہوتا ہے اور دو رکات کے بعد وہ انسان اتحیات پڑھ کر کے جو ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے تیسری رکات کے لئے اور اگر غلطی سے اسے دھیان نہ رہے اور دو ہی رکات کے بعد وہ سلام فیر دے اتحیات بھی پڑھ لے درودہ ابراہیمی بھی پڑھ لے دعائے ماسورہ بھی پڑھ لے اور اس کے بعد وہ سلام فیر دے ہے تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر سلام فیرنے کے بعد اس نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا ہے جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے مثال کے طور پر جسے اس نے سلام فیرہ سلام فیرنے کے بعد کسی سے بات نہیں کی اس نے یا اپنے در کو چھوڑ کر کے پیچھے نہیں گیا اٹھ کر کے نہیں گیا بیٹھا رہا خاموشی کے ساتھ اور اسے یاد آیا یار میں نے چار رکعت کے نیت باندی تھی اور دو ہی رکعت میں میں نے سلام فیر دیا ہے تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ انسان اللہ اکبر کہتا ہوا سیدھا کھڑا ہو جائے نیت باندھ لے اور جو ہے آگے کی دو رکعت مکمل کر لے آخر کے اندر سجدہ سوہ کر لے اس کی نماز ہو جائے گی دوبارہ سے اس مسئلے کو سننے کہ اگر کسی نے چار رکعت کی نیت باندھی تھی دو رکعت کے بعد اس نے سلام فیر دیا اور اگر اس نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا ہے جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے مثلا کسی سے بات چیت نہ کیا ہو اٹھ کر کے گیا نہ ہو وہیں بیٹھا رہا ہو اسے دھیان آیا کہ میں نے چار رکعت کی نیت باندھی تھی دو ہی رکعت پہ میں نے سلام فیر دیا ہے اس کے لیے حکم ہے کہ اللہ اکبر کہتا ہوا سیدھا کھڑا ہو جائے اور جو ہے نیت باندھ کر کے دو رکعت مکمل کریں اور دو رکعت مکمل جب ہوا ہے آخر کے اندر اور تہیات پڑھ کر کے ایک طرف سلام فیر دے اور اس کے بعد دو سجدے کر لے جسے سجدے سو کہتے ہیں اور سجدے سو کر لے انشاءاللہ جو ہے اس کی نماز مکمل ہو جائے گی درست ہو جائے گی نماز کے اندر کوئی کمی نہیں ہوگی مجھے امید ہے یہ مسئلہ آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا اگر نہیں بھی آئے تو آپ کمنٹ کے ذریعے سوال کر سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ